یہودی مذہب کے ممتاز ادارے دا ٹیمپل انسٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کنی طور پر صوف بچیا کی بدائش اسرائیل میں ہوئی ہے جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختدام کا باپ شروع ہو جکا ہے اور کائنات اپنی زندگی کی آخری مراہل میں داخل ہو گئی ہے جیروشلم میں تیسرے معاپت یعنی حیکر سلیمانی کی تعمیر ہو گی جس کے سامنے اس کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح یعنی دجال کا ظہور ہو جائے گا دا ٹیمپل انسٹیوٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا ہے کہ وہ علامت ظاہر ہو گئی ہے تیسرے معاپت کی تعمیر کا اشارہ ہے اور اب یہ دنیا اپنے خاتمے کے حق بھی مراہل میں داخل ہو رہی ہے ناظرین اسرائیل میں یہودی پاتریوں نے ایک عجیب شوشہ چھوڑا ہے ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دسوی سرخ بچیا کی بدائش ہو گئی ہے جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے اور انہوں نے دنیا سے رفستی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں ناظرین سے انہیں ایک سرخ گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے یوروشلم میں جولوز زیتون پر قربان کر کے جرائے جائے وہ اس لیے کیونکہ یہودیوں کے عقائد دین اور روایات کے مطابق حیکر سلمانی کی تعمیر کے لیے ان کو سرخ گائے قربان کرنا پڑے گی اور حیکر سلمانی جب آخری مرتبہ گرائے گیا تھا تو وہ تقریباً دو ہزار سال پہلے تھا یعنی دو ہزار سال پہلے سے حیکر سلمانی کو گرائے جا چکا ہے اور اس کی تعمیر کے لیے وہ اتنے سالوں سے اس مخصوص گائے کی تلاش میں تھے تاکہ وہ اسے قربان کرے اور حیکر سلمانی کی تعمیر شرے لیکن وہ اب تک اس کام میں ناکام رہے تھے اور پہلے بھی وہ اس کا دعویٰ کر چکے ہیں مگر وہ گائے شرائط پر پورا نہیں اتر سکتی تھی لیکن اس طفعہ ان کے دعویٰ کے مطابق وہ گائے بل گئی ہے اور وہ اپنا کام شروع کر رہے ہیں کیونکہ حیکر سلمانی ان کے لیے ایسے ہے جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے آپ نے اگر سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کے قربان کرنے کا بری اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی اب بھی اسی خصوصیات کی گائے کی تلاش ہو رہی تھی امریکی ریاست ٹیکساس اپنی صرف گائیوں کے لیے مشہور ہے اور کئی سال کی تلاش کے بعد ستمبر دوہزار بائیس میں ایسی پانچ بچھڑیاں تلاش کر لی گئی ان کو فلسطین پر جایا گیا اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی ان کے معاینے وغیرہ ہوتی رہے اور اب چار گائے ایسی تیار ہیں جت کو قربانے کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے جب ان اس زیتون پر بارہ سال پہلے ایک پلات خرید لیا گیا تھا جس پر قربان گاغ تیار ہو چکی ہے جہاں دائے کو جلایا جائے گا ناظرین شہوانیوں کے مطابق شرخ بچھڑا زبا کرنے کی پیش گوئی بائبل کی کتاب العادات بوک آف نمبرز میں درجہ ہے اس پیش گوئی میں شرط رکھی گئی ہے کہ یہ شرخ مادہ بچھڑا ہونا چاہیے اسے بے عیب ہونا چاہیے اور اس کا بہن سے کبھی ملاب نہ ہوا ایک رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے پہنچائے گئے ان شرخ بچھڑوں میں سے ان شرائط پر پورا اترنے والے کسی ایک مادہ بچھڑے کا اندخاب کر کے اس کی قربانی دی جائے گی قربانی میں اس بچھڑے کو زبا نہیں بلکہ اسے زندہ جلایا جائے گا شہوانیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک حیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے حیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو شہوانیوں کی رزیق آخری ہے ناظرین حیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے مگر شہوانی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالتیں ناپاکی میں ہیں جب تک انہیں پاک نہیں کر دی جاتا اس وقت تک حیکل کے احاتے میں داخلے کی اجاویت نہیں دی جا سکتی اگر اس کے برخلاف دیا گیا تو یہودیوں پر پڑی آسمانی آفاد آئے گی ناظرین اب سوان یہ پہلا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کی رائے گا حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک صندوق قطا گیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں یہ صندوق ایک الہ خیمہ میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت حارون سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت حارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے قوم کے لیے بخشی طرف کرتے تھے اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور دو پکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی اس گائے کو اس کے خون گوبر چرمی کھار سمیت جلا دیے جاتا تھا اس سے حضرت حارون علیہ السلام کی پاک کی وجود میں آتی تھی یعنی ان سے لاعلمی میں جو بھی خطائیں سرزت ہوئی تھی اللہ پاک ان کو معاف فرما دیے جاتے تھے اس کے پاک دو پکرے لائے جاتے تھے ان کی قرآندازی ہوتی تھی جس پکرے قنان قرآندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیے جاتا تھا اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل اپنے گناہوں سے پاک ہوتے تو دوسرے بکرے کے سر پر حضرت حارون علیہ السلام بھات رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتخل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیاباں میں ازاق چھوڑ دیا جاتا تھا ناظرین شہونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عامل میں نہیں آسکتی جب تک سرخ غن کی بچیا کی قربانی نہ پیش ہی رہے اس سرخ بچیا کے گزشتہ دو ہزار برسوسی یہودی ربی کی انتظار کر رہے ہیں یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پورا اترنے چاہیے جو یہودی مذہب میں موجود ہے یعنی بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو اس کا ایک بار یا ایک روان بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ اس پر کوئی دن بھی نہیں ہونا چاہیے دا ٹیمپل انسٹیوٹ ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے انسٹیوٹ کے معاہرین دبیعوں کے امراض روز اس بچے کا معاینہ کرتے ہیں اگر صورتحال مطلوبہ شرائط پر مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حاصل سے یہ طبی موت کا شکاب نہیں ہوئی تو اس کی قربانی دو سال کے عمر میں ونفوضہ حیقہ سلیمانی کے دروازے کے باہد کی جائے گی اس کے گوشت، ٹکڑوں، خال، خون، چربی، گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلائے جائے گی اس کی رات مطلوبہ شرائط دکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب قائنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ حیقہ سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور حیقہ سلیمانی کی تحمیر شروع پی جا سکیں ناظرین عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ رہی صلی اللہ علیہ وسلم آکر عیسائیت کی تجدیت کریں گے جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالا دستی قائم ہوگی ناظرین حیقہ سلیمانی اور اس قربانی کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے قبلہ اون مسجد افساد کی شہادت اور اس قربانی کا آغاد مسلمانوں کے خون کی ہونی کھیل کر لیے رہے گا اس لیے یہ تمام تفتیاریاں اور یہ تمام تر منصوبے اسرائیل کے اندر اسرائیل نے اپنے وربیوں کی رہنمائی سے تیار کر لیے ہیں موسیقی